جب عبدالرحمن کوفی نے یہ دونوں گھٹیا الزام لگائے جھوٹے الزام لگائے کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں کوئی ہمارے پاس ایسی صحیح روایت موجود نہیں کہ سیدنا معاویہ نے کوئی ایسا حکم دیا ہو جس میں حرام مال کھانے کی یا حرام قتل کرنے کی بات کی ہو لیکن عبدالرحمن کوفی نے الزام تو لگا دیے اور پلمبریوں نے یہ تصور کر لیا کہ الزام لگانا ہی کافی ہے اب اس کے بدلے میں جب اس نے یہ کہا تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاس نے خاموشی اختیار کی یہ روایت بتاتی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے توقف کیا انہوں نے اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرو اور جان چڑائی کیوں یہ سارے فتنہ باس تھے فتنہ باس تھے فساد کرنے والے تھے عبداللہ بن عمر بن عاس نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو مت ان کی بات مانا کرو نہیں انہوں نے اس کے سامنے صرف اصول بیان کر دیا کیا کہ اللہ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اگر اللہ کی نافرمانی ہے تو اس میں ان کی اطاعت نہ کرو اب ہمارے سامنے جو پلمری ہیں وہ سی طرح جو جہالوی شیعہ کے گروپ کے لوگ ہیں وہ ہمارے سامنے یہ توجیح پیش کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاس نے اس کا رد نہیں کیا خاموشی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں گویا کہ جیسے الزام درست ہیں اب یہ بہت ہی خطرناک اصول ہے یہ بہت ہی خطرناک بات کیا انہوں نے کہ سکوت کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر الزام لگانے والے کے سامنے سکوت اختیار کیا جائے گا تو پھر یہ اثبات ہے کہ جیسے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ہوا ورنہ ان کو انکار کرنا چاہیے تاکہ تم جھوٹ بول رہے ہو اب یہ کیوں خطرناک ہے آپ یہ دیکھئے یہ خطرناک اس لیے ہے کہ ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں روایت موجود ہے سیدنا عباس علیہ السلام کی